اللہمہ کل ولیک الہجت ابن اللہ حسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی عزیسات ونفیل انسات اللہل ونہار ولیم وحفظم وقائدہ مناصر ومدلیلم اتاعت اسکنہو ورزکہ تومن وطومتی اہو فی حتویلہ یا رب محمد وعال محمد وعجل فجان محمد صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ درود بر محمد وعالی فی اتماع اللہمہ صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ Antarctica اللہمہ صلی اللہ علیہ وزارہ صلی اللہ علیہ وزارہ اپنے اپنے مرحومین دی بخشتی خاتر سارے مل کے سلوات پڑھو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دنام بلند ہے اچھا چھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نامی امیر دی گون جاوے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت بلند آواز نلاکو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت پاک بی بی دے قاتلہ تلانت مل کے درود آل محمد یزمت بلند آواز نلپڑھو اللہم سلیلہ محمد و آل محمد میرے باجب الاترام موزد سامنگ دعا ہے خلق عالم حقیقی بادشاہ تسا تمام ازاداران مظلوم کربلا آدھا پاک جگہ تے ٹرائیا مالک اپنے دربارج قبول فرما واجب ایر ازادار نوجوان بزرگ سید امین اکسو قبولیت وقت مقرر نہیں میرے باہی دے تمام ذاکرین ازام دی پڑھائی میں حکیر دنوکری مسافرہ شام سین اپنے دربارج منظور فرما تو اسے جتنے لوگ دربار اتشریف فرما ہو جو جو حاجات لے کے آئے ہو آلیات وڑیاں پوری ہیں کر کے ٹرائی نیایت ہی واجب الاترام علامہ بھائی منتظر مہدی صاحب مالک بزرگانال بھائیانال دوستانال مالک آبادشاہت فرما مالک بھائی دے بخت اچھ مزید اضافہ فرما مالک اینا بھائیانا جو اور سلامت رکھی سڑا ایمان ہے یقین ہے جڑی دعا کی دائیویں نہ قبول ہوئے مجلس حسین اچھ قبول ہوں دیئے سارے جتنے بیٹھو آمین دل چو اکسو باریلہ جتنیاں جھولیاں بے اولادن صدقہ پاک بی بی دی خالی جھولی دا مالک ماتمی وارث عطا فرما مولا جنہ ندی تینی احیاتیاں دراز فرما جتنے لوگ تنگ دستن مالک تنگیاں دور فرما جتنے لوگ بے روزگار ان مالک روزگار عطا فرما جتنے مکروز ان مالک غیب چکر زدہ فرما باریلہ جتنے لوگ بیمار ان صدقہ بیماری کر بھلا مالک شفائے کلی عطا فرما آخری دعا باریلہ حقیقی وارث تظہور جل فرما سنوز قابل بنا بات سے حجت بھی زیارت کرن جو گی ہو مل کے سلوات پڑھو میں نوکری پاک شروع کر دیم اللہم سلیلہ محمد اجازت ہے جنوکری شروع کری بانی یہ مجلس دی حصیت خوزاکری دعویٰ نہیں باہیدہ حکم آئی وعدہ وفا ہو گیا جناب دی زیارت ہو گئی ذکر کو مجمعہ دا مہتا آج تیہے نہیں کڑھ بیٹھوئے میرے واسطے دھیر سارے ہو تھوڑ جب بیدار ہو سو تاکہ بار لیں مندین پتہ جل جو ہے ذکر پاک شروع ہوئے ہوئے تشریف لینے میں چار سترہ تو انداد بھائی ذکر دی ابتدا کرنا چاہنا یہ کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے شاباش اگلی لین تو پتہ چل جا سی میں کیا پڑھنا چاہنا اور توڑے بولن تو پتہ چل سی میں کتنا ایک پڑھنا ہے یہ کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے یہ کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے سب ہی کو آمنہ بی بی کا لال دیتا ہے شاباش شاباش ملکے حیدری یہ کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے سب ہی کو آمنہ بی بی کا لال دیتا ہے نبی کے نام میں نہ جانے کس قدر ہے اثر میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے شاباش کیا کہنے مالک بھائی دیمینت اپنے دربارج قبول فرما ایک سلوات پڑھو میرے شبیر دی عظمت ایک سلوات ہو روی پڑھ دیو چار سترہ ہو سنوان حسن حسین نہ ہوتے نہ مرتضا ہوتا کیونکہ مہینہ ہے سرکار رسالت امام عبدالنال منصوب بلکہ دو معصومہ دی آمد ہے میرے دل ایک یا ذکر انہ دو معصومہ دے کر دیو حسن حسین نہ ہوتے نہ مرتضا ہوتا میرے واسطے دیر سارے ہو بندہ جب پچھو پڑھا نہ لائے کوئی نہیں میں نے تُسا برداشت کرنا ہے جس لئے تک پچھو کوئی آنی رہنا ہے حسن حسین نہ ہوتے نہ مرتضا ہوتا حسن حسین نہ ہوتے نہ مرتضا ہوتا اگر رسول نہ ہوتے کہاں جہاں ہوتا یقین کہتا ہے خدا وجود میں آتا تو مصطفیٰ ہوتا بہت شکریہ سلوات پڑھو میرے آکے امام حسین بات سادی ازمت ماظرہ دنال بھائی جان ساڑھے دوست آباب اتراز کردن بے شیعہ سرکار رسالت ماب نہیں پڑھ دے بلخصوز آخرین تھے انہوں نے ہٹ ہون دیئے سرکار رسالت ماب گھٹ پڑھ دیں گزارش ہے ماظرہ دنالونہ بندیاں مولا علی بادشاہ سنے ہیں ساڑھے مولوی کو سرکار رسالت ماب سنے ہیں انہوں نے اپنے مولوی کو گزارش ہے جیتھو علی سنے آجاوے نبی اتھو سنے آجاوے جیتھو اتراز کر لے اندر کدیس سوچی جیتھو نوکر دیتنی فضیلت اللہ جانے ہو دی اپنی کتنی ہوسی او شیعہ دا نکا جا زاکر نکا جا نوکر اپنے آکا دیت تعریف ایک گزارش کرنا چاہتا ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کو کیا لکھ پائے کوئی جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے زندہ بار بھر ملکے حیدری جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے جو جہالت بھرے گل کوئی اسی نہیں جیڑی میری قوم نو نا یاد ہوئے تو باتے دا زاکر بھی میں نہیں ہاں توہڑی میں دعوان علم بھرتے ہیں زاکری دعوانیں میری ہر گل تھوڑے ذہنے چھے میں گزارش کرنا چاہنا ہے اے ربائی بھی میں پڑے ہیں استادن دی پڑی حماد علی بید سلطان الشورہ علمہ ربائی ہیں کونی پڑی ہیں میں آکے میں چار پنچ پڑھ دینا ماشا اللہ بارہ ربیل اول ساڑے بھائی سرکار دی آمد منہ دیں سترہ ربیل اول شیعہ نے علی سرکار دی آمد منہ دیں امدیاد بھائی گزارش ہے بارہ ہوئے یا سترہ ہوئے سرکار دا ملاد ہونا چاہیے اے بھائی میرے اپنے پینڈ دے بیٹھے نے سارے گواہ نے بارہ ربیل اول ساڑے کو لیک بہت بڑا اتمام ہوند ہے ساڑے ایم ڈبلی آئی شیعہ نے علی دی طرفوں اُتھے ایک بڑی سبیل لگ دیئے نلکیٹے تھے جی اور ساڑے بھائیاں دا جلوس اتھے آن دے بارہ ربیل اول سجادن جی میں اپنے مسجد چو نکلے ہیں منظر دیتھا بارہ ربیل اول ساڑے بھائیاں دا لوس پہنچ چکا ہے جی چوک دیش مرکز ہے جی میں ایک منظر دیتھا جدکل سیکل ہے اس سیکل سے جائے ہوئے ہیں جدکل موٹر سیکل اس موٹر سیکل جھنڈا لائے ہوئے ہیں جدکل ٹرالی ٹریکٹر اس ٹرالی ٹریکٹر سے جائے ہیں جدکل کاشا نہیں اس سرکار رسالے مابد جھنڈا ہاتھ چاہے ہیں میں بڑا مطمن ہو گیا خوش ہویا میرا دل مطمن ہو گیا میں منظر دیتھا میں منظر دے پاسے ویک کیا کہ عشق سرور کے طلبگار نظر رہتے ہیں شہباز شہباز بھائی زندگی دراز بہت شکریہ عشق سرور کے طلبگار نظر رہتے ہیں پھر محمد کے وفادار نظر رہتے ہیں زندباد عشق سرور کے طلبگار نظر رہتے ہیں پھر محمد کے وفادار نظر رہتے ہیں سال بھر روکتے رہتے ہیں جو علم سے ہم کو آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے با بھائی با کیا کہنے سلوات میرے شبیر دیزمت بلند آواز سنائیے کو پانچھے ناتا جناب نو یہ پروگرام سارے اندر اچھا اجتراز انہوں نے ختم کرنے بیزنو ناتا بوں ساری عمدین وقی جیویں سانو آن دی ہیں چاچکی انہوں نے انجان دی ہیں میں نات تو ابتدا کرنے لگا ایک مل کے سرکار دی عظمت تو چیس سلوات پڑھو اللہم سو اے اندار اتبا کون دساوے کون دساوے اے اندار اتبا کون دساوے بڑا تو سا مطمئن ہو کے سننا ہے بھائی تو سی ہوت میں دیر ساڑا پڑھنا جیسے لیتا ہے کوئی نہیں آنا میں آج پڑھنا ہے میری جورت نہیں ہے کہ میں کین آدھ سردار دا رتبہ سناوا سوال کر سکتے ہو بھائی کازی کینڈا رتبہ تکی میں کر کے سناوں ہے اپنے آگ کا درتبہ بھائی اگر تسے تیار ہو تو سانی سناؤں شاوش شاوش اوندہ رتبہ کون دساوے جنتی جیندی عرشتے جانے ننگے پیری تُرپویتا ننگے پیری تُرپویتا 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 بھائی اپنے کاتو وڈی ستر بننا چاہنا جس دے کولوں مشورہ کر کے جس دے کولوں مشورہ کر کے خالق اکبر کن فرما بے دھرواری جی بڑی زدہ بجی دھرواری جی بڑی زدہ بجی دھرواری جی بڑی زدہ بجی سرچہ اگلی سطرش شائر میں سرکار رسالت مابدہ حسن بیان گی کہ کہنا آپ نے نبی سوڑا کیڑا آپ پہیڈسیو کیڑا سوڑے آپ پہیڈسیو کیڑا سوڑے جیندی اکسما خالق چاوے واہ بھائیوہ بھلا ہاتھ چاوکا سارے حلالی ہائے غریر مابدہ حسن بیان گی ماظرہ دنال میں کسی تو ہٹ نہیں کرنا آیا تو نہ ہی میں کوئی تو شکار پھوانے آیا میں آپ بانی ہاں گزارش ساڑے بھائی سرکار رسالت مابدہ تعریف کردیں چاہ چاہتا غریب کرشد دن آدم گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا اللہ پیادا ہے میرا سوڑا نبی میں تینوں نہ بڑا ہم میں کہنا آپ دیکھے شہنہ بڑا اوہ بھائی جان تعریف کرنا چاہتا اور دوسنا چاہتا کس عظمت دمالے کے ظاہرہ دا پاک بابا ہوندہ رتبہ کون درسابے کون درسابے بھائی بہت بڑی ستر دن آپ تک پہچھا نہیں ہے ہوندہ رتبہ کون درسابے آجی مختون صاحب بھائی بھائی انہوں میں نے ویٹھنا ہے میں ستر بنے لگا بھائی کون درسابے سوچی اس دار رکبہ کیے سوچی اس دار رکبہ کیے جس دا لنگر ہر کوئی کھا بھائی 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 زندگی ایک نات اور پڑی ہے جی بھائی 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 وہ بس مصطفیہ ہے وہ بس مصطفیہ ہے بھائی وہ بس مصطفیہ ہے وہ افلا کے پر جس کے کیسے رقم ہے وہ افلا کے پر جس کے کیسے رقم ہے مولا کے سینے پر جس کے قدم ہے مولا کے سینے پر جس کے قدم ہے جسے ملتہ سر جگائے کھڑا ہے وہ بس مصطفیٰ 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 ہے کہوں کیا لکھوں کیا وہ کتنا حسی ہے کہوں کیا لکھوں کیا وہ کتنا حسی ہے خدا جس کے جلوں کے گنگارا وہ بس مصطفیٰ ہے ملکے بھائی حیدری بھائی ابتدائے مجلس میں بار بار پیانا میں بنییا میں آپ مالکیں تو بعد مجلس دا مالک جی ٹھیک ہے جی جی سطر پڑنا چاہنا خدا دی قسم پوری دیوار اس سطر نہیں پڑی جانی ہے چاہلے اپنے دمانی سائیں دا ذکر جبا دا رہے جیڑا قدیمی شیعہ او سر چاوے کہنا دی کمت دی سطر جناب تک پہنچا ہونا چاہنا ہاں بھائی وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے کیا دیتا ہے جناب سرکار محمد مصطفیٰ نے سن مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ بھائی جان توجہ کرنی ہے بھائی ایک عزادار ایک سید میرے حق سے دعا کی دی میں راضی وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے شریعت جہاں میں چلانے کی خاطر شریعت جہاں میں چلانے کی خاطر وہ نامِ خدا کو بچانے کی خاطر بنا نے خدا کو چھانے کی خاطر پلی جیس کی آگوش میں کربلا ہے جنہاں میں چلانے کی خاطر آتھ چلسو ہے بھری کوئی ان ترہ چار ناتاں سوزینل پڑھ لئی ٹھیک ہے سلوات انج پڑھو جو میں گھرانہ لائکہ ہے سلوات میں وہ بھی پڑھ دیں گے میں بڑے دین آباد بہانے پہ پڑھنا تھے میں چیئر سارا پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی نہیں بھائی میں جیسے بندے اتراز کرتے ہیں پہ شیعہ سرکار رسالت ماب نہیں پڑھ دے آج میں ایک ستر پڑھنے لگنا اپنے آقا دی پاک امڑی بی بی آمنہ بنت وحب دی اسم ٹھیک ہے جی سنالے بھی کوئی مسئلہ نہیں داد تھوڑی زیادہ میرے حصہ دیداد میں اٹھائی جانی نیازہ حسین تھوڑ دے متوجہ کے بارے اے دنیا دی ہے دنیا دی ہے مستور کلو 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 مستور کلو مستور کلو وکیر توکیر ہے آمنہ دی دنیا دی ہے مصطور کلو وکیر توکیر ہے آمنہ دی آمنہ دی تقدیر وجہت ناز کرے تقدیر وجہت ناز کرے ایسی تقدیر ہے آمنہ دی ملکے بھائی ملکے حیدری زندہ بھائی تقدیر وجہت ناز کرے ایسی تقدیر ہے بھائی اللہ نے کائنات کدے واسطے خلق کی اپنے سونے پیارے محبوب واسطے چودہ واسطے گلیہ ذہنے رکھنیے پہ اللہ نے ہر شہر بنائی ہے اپنے پیارے محبوب دکھا دے اور اپنے آقا دی پاک امری دی عظمت شہرے دے سامنا چاندہ جیندی کا تیر کا لکے اکبر نے اے عرشت پہش بڑھایا ہے جیندی کا تیر کا لکے اکبر نے اے عرشت پہش بڑھایا ہے او پاک محمد صلی اللہ اے عرشت پہش بڑھایا ہے کیا کہنے دی کیا کہنے ہاتھ علم دی شبیہ اے عرشت پہش بڑھایا ہے جنگی دراز ہوئے او پاک محمد صلی اللہ اے عرشت پہش بڑھایا ہے جایا ہے جایا ہے اے ساری دی ساری دنیا اے ساری دی ساری دنیا گویا جاگی رہے ہم نبی میرے بند شکریہ ابتدائے مجلس میرا اپنا گھر میرا اپنا مجمع جیڑا بندہ سوچا کے قرآن تے ہتھ رکھا ہے بیٹھ رہے آئی زاکرہ مولوینہ نہیں بولنا اوہی تھی ہاتھ رکھتے دو گزارش ہے بے دل پہ چلدہ دھڑکن پہ چلدیو دوچ محبت سرکار محمد مصطفیٰ رکھتے میرا بندہ چپکی میں کر جاندے ہاں جی مودد ایک لمحے واسطے میں بار بار اپنے گھارج کھلو گے الحمدللہ تسی میری عزت کر دیو میں نے سن دیو لیکن میں گزارش کرنا ایک لمحے واسطے قاضی شراف و ذہن چکڑ کے تے ذکر تے نظر رکھنی آو کہنا دیکھیں مدی ستر سنوڑا ماما تھنڈیاں سارے بول سو ماما تھنڈیاں چھاما اے توٹی تے میری ماں دیگا لیا ٹھیک ہے الحمدللہ جنادیہ ہیں مالک انہ دا سائے سلامت رکھی میرے سمیت جنادیہ ٹور گئیں مالک درجہ ماما تھنڈیاں چھاما اے بڑا معروف مشہور لفظ ہے اے روڈ ہے گڑی تے جو بھی نہیں دیکھیں ٹرک کراس کریں لگی مگر لکھی ہوندہ ہے ماما تھنڈیاں چھاما الحمدللہ گالے زینک بٹھاؤ آو کہنا آپ دے رسول دی پاک ہم بڑی دی ازمات دے ساما ہر ایک دی ماں بچڑے کی تے دنیا تے ٹھنڈی چاہوے ہر ایک دی ماں بچڑے کی تے دنیا تے ٹھنڈی چاہوے او چھاں کتنی ٹھنڈی ہو سی جیڈی پاک رسول بی ماں ہو رہے کیا کہنے جو حیدری لما نہیں ہو گیا اللہ دو کسیدیں تھے ایک بھائی جان آگئے تھے ایک بھائی جان آگئے تھے اوپڑ کے جملہ مسائب دا ممبر اپنے عزت علیہ ویران دے حوالے بھائی جان آگئے تھے میرے کو لہے نوہ مواد بھی ہے لیکن بھائی جان آگئے ہمیں ممبر دے کھلاں قبر حسین میں قدیبی سے دل شکنی نہیں کی تھی ایک کسیدہ کیونکہ میرے اوستاد بھی مثلا میں تو ادھوری مجلس آنا پہ انہیں ربائی نہیں پڑی حدیث کے ساتھی مکمل ترجمانی میں چا سنے انہیں جی تھی چھاڑ کے گئے اٹھو ایک فضائل دی سطر اٹھو بھائی جان دا حکم ایک جملہ مسائید دا ممبر اپنے عزت علیہ ویران دے ایک سلوات میرے شبیر دے زمت تبولن دا پانچ ہوئیں چادر تطہیر دے تھلے کٹھے ستر ہزار ملائکت تصویح چھٹی عرض کردن باری لحجر پانچ چادر دے تھلے تشریف فرمائیں انہا پانچہ دا تعرف کرو ملائکت سوال کیجئے خالق نے پانچہ دا تعرف کروائے تو اسے سلوات پڑھو تو میں جناب دے حکم دیتا مل کر اللہم سلیلہ ارش والو یہ باتیں سنو 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 میرے سارے نظارے یہی ہیں میرے بندے موسیٰ تو سارے کے سارے ہی ہیں موسیٰ میرے بندے موسیٰ 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 پہلے ان کو درود سنانا سن لو ایسے ہی واپس نانا ان کے قدموں میں ساری کو چکانا جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپا رہی ہیں ایک سطر نگوانِ رسالت اببالآئیمہ وہ کون شخصیت حضرت عمرہ سرکار ابو طالب جنادے نام تو آج دیش مجلس جاری و ساری منصوب ہے قصیدہ دونوان ہے اختیارات ابو طالب پہلی مجلس ولایت علی دعوت ذلہ شیرہ قبلہ فکیل صاحب اور سب تو پہلا مقصر ابو لا سرکار محمد فرمایا سرکار ابو طالب فرمایا محمد پرشان ہے چاچا پرشان نومہ تا کیوں ما آج تیجہ دین نے بندے آن دین کھانا کھا کرو جان دین میری گل کوئی نہیں سنگا سرکار میں گھبران ہے یا جے جانیں تو میں ابو طالب جان تلوار لے کے دستر خانتے بھے گئے ابو لا بھے روٹین ہے جھ کھانا کھا دا لنگر کر کے تو نے لگا سرکار عمران تلوار چالے فرمایا بھے جاؤ کوئی بندہ بہر نہیں جا سکتا جان تک میرے پتر محمد دیگا اے بھے کہ امران تو ہی سردار ہے میں ہی سردار ہے گل کے اندھی سنا سرکار میں چھپ کر توں کمی ہے سردار فقط میں عمران ہے اے دا جے تُسرے سردار ہو تو وقت وقت اختیار کیا ہے میں اختیار آتے ابو طالب سنا ہونا چاہتا ایک ایک سطر قیمتی چاہتے حکم دی تعمیل دیجھ کے مل کے سلوات پڑھو میں جنابوں سنا ہوں تذکرہ آج اس کا کرتے ہیں جس نے اسلام کو سنبھالا ہے تذکرہ آج اس کا کرتے ہیں جس نے اسلام کو سنبھالا ہے تذکرہ آج اس کا کرتے ہیں جس نے اسلام کو سنبھالا ہے جس کا بیٹا علی زمانے میں ذات توہید کا حوالا ہے حچہ وے حیدری جس کا بیٹا علی زمانے میں ذات توہید کا حوالا ہے سنبھالا ہے تسیدہ دا عنوان ہے اختیارات ابو طالب چاہتے ہیں غور ہیں نا سجے بھی اللہ دا ولی خبے بھی اللہ دا ولی ابو لاحب اختیار پجھلے کہنا دا سردان مسکران کے پیادے میری دہلیز پہ اجازت کو انبیاء اور رسول رکتے ہیں میری دہلیز پہ اجازت کو انبیاء اور رسول رکتے ہیں میری دہلیز پہ اجازت کو انبیاء اور رسول رکتے ہیں ہر زمانہ چھکے گا چودہ کو مجھ کو چودہ تب سے چھکتے ہیں میری دہلیز پہ اجازت کو انبیاء اور رسول رکتے ہیں ہر زمانہ چھکے گا چودہ کو مجھ کو چودہ عدب سے چھکتے ہیں مجھ کو چودہ عدب سے چھکتے ہیں میرا ہر کام ہے خدا والا گھر میرا عرش سے بھی بالا ہے میں نے پالا ہے مصطفیٰ لیکن وہ یہ کہتا ہے میں نے پالا ہے شاہد باش مہربانی جی نوکر ابو طالب دہا چایا ہے لری تو ہر زندگی آخری سطر دو زندگی در آج کسید دونوان ہے اختیارات ابو طالب بار بار پہنا سجے بھی اللہ دا ولی خبے بھی اللہ دا ولی نبوت امامت ہاں دناللہ کے ابو لاب دپا سبے کے کہنات سلطان پہ فرمے دیں میری خواہش خدا کی خواہش ہے میری خواہش خدا کی خواہش ہے رب کی چاہت میرا لبادہ ہے میری خواہش خدا کی خواہش ہے رب کی چاہت میرا لبادہ ہے میرے بیٹے کا جو بھی منکر ہے کچھ بھی ہو وہ حرام زادہ ہے آدھا پے آ چھوٹی کا دے شریف چاہت چھوٹی کا اوہ کبیلے دیوہ پڑی مدات طویل دے بادے مر مر کے قید دیوہ شاتوی چونتھے پیوتے پتر جنہ نظرین ہے مجلس ہے جیدہ ہاتھ مہتم واسطہ بڑے ایسی نے دیا توجہ نہیں کیتی تو سبت فضائل بے شک مرزینل سنے کرو غریب بند ہے میں صحیح بچ بے نظرین نکی تھی کرو میں جملہ چین کریں نہ ہو سکتا ہے کیسا دیان جاں جاں ہڈا پیاں چھوٹی کا اے دے عباس دیاں سینی دیوہ پڑی مدات طویل دے بادے مر مر کے قید دیوہ شاتوی چونتھے پیوتے پتر ہڈا پیاں چھوٹی کا دیاں رشدیاں سینی دیوہ پڑی مدات طویل دے بادے مر مر کے قید دیوہ شاتوی چونتھے پیوتے پتر سینی دیوہ پڑی سینی دیوہ پڑی بھول سگدی جیڑی گن دی آئی میں ڈے زخمہ دیتا پیادید سجاد دیپ پی آتے وہ آئیے بین سکینا یادے آدہ نہیں بھول سگدی جیڑی گن دی آئی میں ڈے زخمہ دیتا ایک ستر ہو سڑوں سجادوں سپاہی آیا دا جاگ جملہ سنے ہیں سیدہ دے میں ہوں بھی لے دا جاگ دا جدہ اعلان ہو یا ہی لٹ لو ذہنہ ہو دا برگا سیدہ فرمائے تو جل میں سنگتی جگہاں میں رشتہ دار جگہاں کبلا زاکر بیٹھے میری مجلے سے دعا کرے سو سلطان الزاکرین بابا سیدہ سابر حسین شاہ سیدہ دے باکر لال جاگ میں پیشی توجڑے اٹھے بیٹھے بابے دے ہاتھ چونکے آدھے کہنا تج نگاہ مار ہیک کہ دی ڈسا جدی آدھ راتے لے پیشیوں دی ہوئے سیدہ دے باکر نا آپ رو نا میں نروہ پیشیاں دینا نونا دیاں ہوں دیاں جنانڈا دو بارے سے باکر میرا بابا مارا گی ہے میرا چاچا مارا گی ہے میرا اکبر مارا گی ہے میں غریباں اور وہڑا لے دوں میں پیو دے پتر دربار آئے نو بے غیرت کی میں سڑائے گی سجاد مبارک ہے تیریاں کہتا ریاں ہیں جڑھے لے ریای دے نام آیا باکر دے بابا روندو ہے زمین دے بہگی ہے سیادہ دے باد مخت شراب اوہ دے نشی آوی چوہاں میڈی بس دی جھو تو لٹائی ہے میں وہ دانتے واج کے کیا کرنا ہے میڈی کے لی چیزیں اس لئے گرامات ملا سینے دے آلے بھائی بچائے سیادہ دے میڈے جگہ رکوں کھا بازار گی ہے وہ میڈی ہار مستور ٹرائی ہے جیڑی روڑا کہا ساڑے ویڑے دی بیچ شام دے دفعے سیادہ دے کمینا میری بھیڑ شام رہ گئی ہے بسم اللہ الرماع الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرماع الرحیم مالک جوم الدین جگہ نامدو و جگہ نستیندن سراط المستقیبا سراط لذین آنمتا علیہم غیر المغذوب علیہم ولی الظالمین